حکمت جو معنی من الفساد ہوتا ہے جو ہمیشہ آپ کو فساد سے روکے گا جو ظلم سے روکے گا یہ اکتل حکمت ہے مہیشہ اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کو حکمت عطا کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں وَمَنْ يُقْتَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا جَثِيرًا اور جس کو یہ حکمت دے دی گئی نا اللہ تعالی کہتے ہیں فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا جَثِيرًا اس کو اس دنیا کے اندر بہت زیادہ خیر مل گئی ہے حکمت کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صحیح ڈیسیشن کروائے اس کی ایکیوریسی بھی صحیح ہو اور ساتھ میں جو وزرم اللہ نے آپ کو دیئے اس کے اندر ایفیشنسی بھی ہونی چاہیے انسان ایکیوریٹ بھی ہو جاتا ہے ایک لیویل کے بعد پوسیبلیٹی ہے ہم مان لیتے ہیں اس بات کو ایکیوریٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ڈیسیشن صحیح بھی ہو جاتا ہے لیکن اس بات کی دنیا میں کوئی مجھے گیرنٹی دے دینا کہ وہ ایفیشنٹ بھی ہے اور اس نے ریسورس آیا نہیں کہہ اس دنیا کے اندر اللہ کا دیا وہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم ریسورس کے اوپر اتنے زیادہ کنسرن تھے کہ اس دنیا کا کوئی بھی ریسورس چاہے وہ ہیمن ریسورس ہو یا کوئی اور ریسورس ہو ہر وہ چیز جو انسان نے کام آسکتی ہے وہ ریسورس ہے اللہ کے حسول اتنے کنسرن تھے چھوٹی تھی چھوٹی چیز کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کہ زائع نہیں ہونی چاہیے اسلام نے اس کے اوپر بات کیے کہ ریسورس آیا نہیں کر سکتا آپ اس امت کا انسان کا ریسورس زائع نہیں ہو سکتا تو اللہ کے حسول اتنے کنسرن تھے کہ وضو جیسی عظیم عبادت جس کو جبریل علیہ السلام نے آ کے سکھایا اللہ کے حسول کو جب نماز فرض ہے اس کے اگلے دنے عظیم عبادت وضو کر کے دکھایا کہ آپ ایسے وضو کرے گا تاکہ آپ کی امت ایسے وضو کرے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان اگر دریہ میں ہو دریہ میں پانی کی کوئی کمی ہوتی ہے اور ادھر بھی وہ وضو کر رہا ہے تو وضو کرنے کے اندھر آپ اصراف نہیں کر سکتے آپ لیمٹس کروس نہیں کر سکتے ایک حکمت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے علم کے ساتھ ہوتا ہے انسان کی پرسپشن کے ساتھ ہوتا ہے انسان کی اوبزرویشن کے ساتھ ہوتا ہے انسان کے علم اس کی نالش کے ساتھ ہوتا ہے اس کی اوبزرویشن کے ساتھ ہوتا ہے ایک حکمت وہ ہوتی ہے اور دوسری حکمت وہ ہوتی ہے جو انسان کے حکمت ہے الحکمت العملی ہے وہ حکمت وہ وضو جس کا انسان کے عمل کے ساتھ ایک لنک اور کنیکشن ہوتا ہے جو علمی حکمت ہوتی ہے جس کا تعلق یہ میں کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ فقہ الاشیاء یعنی کہ چیزوں کے بارے میں صحیح نالج ہونا ہے right knowledge چیزوں کے بارے میں right knowledge ہونی چاہیے آپ کے بارے میں صحیح معلومات ہونی چاہیے اس کے پوری جو chemistry ہے وہ آپ کو صحیح بتا ہونی چاہیے اور وہ حکمت جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کی simple definition یہ ہے Putting the things on their right place خیر و خیرائیں ہی وشتاد و شرائیں ہی وائز مین وہ ہوتا ہے حکیم انسان وہ ہوتا ہے عادل اور علم والا انسان وہ ہوتا ہے جو دو خیروں میں سے خیر نکالے اچھی اور دو شروں میں سے ایک شر نکالے پوائنٹ کی باہر باتا رہا ہوں جس میں ہم بہت بڑے بڑے ہر جگہ پہ جب ہم کسی کو جج کر رہے ہوں تبدید ہوگا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ڈیسیجنز کے اندر بھی خلطیاں کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ دو خیروں میں سے خیر نکالنا اور دو شروں میں سے ایک شر نکالنا lesser evil greater evil دو evils کھڑے ہیں اس میں سے distinguish کرنا کہ یہ میرے لئے بڑا evil ہے اور یہ میرے لئے چھوٹا evil ہے یہ میرے لئے بڑا شر ہے یہ میرے لئے چھوٹا شر ہے اس کو distinguish کرنا یا پھر دو خیر کھڑی ہیں دو اچھایاں کھڑی ہیں دو opportunities کھڑی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین قدو جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتے اللہ آخذ ایسر منہما ایسر اسم التفضیل سب سے آسان ایزی اس پاس آسان دلینہ صلی اللہ کے رسول لیتے صلی اللہ علیہ وسلم